وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَىٰ اما بعد سورہ الہجرات مدنیہ ہے اس میں اٹھارہ آیات ہیں ان کی تقسیم بڑی عجیب ہے پہلی پانچ آیات نبی علیہ السلام کے آداب کے بارے میں ہیں پھر اس کے بعد چار آیات صحابہ کرام کے آداب کے بارے میں ہیں پھر تین آیات مقام اقوت کی تفصیل بتانے کے لئے ہیں پھر ایک آیات مقام انسانیت کو کھولتی ہے یہ تیرہ آیات بن جاتی ہیں اور آخری پانچ آیات ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کو سمجھا دیتی ہیں ہم نے پہلی پانچ آیات پڑھ لی جن میں نبی علیہ السلام کے آداب سکھائے گئے لا تقدمو بین ید اللہ و رسولہی پھر لا ترفو اسواتکم فوق صوت النبی پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ذرا سیب بے عدبی انسان کے تمام آمال کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتی ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیجبی نبی علیہ السلام کی ایزا کا سبب بنتی ہے اور نبی علیہ السلام کے دل آزاری کرنا یہ کفر ہے اور انسان کے سب آمال ضائع ہو جاتے ہیں اس لیے نبی علیہ السلام نے حضرت اللہ و رسولہ کو منع کر دیا تھا کہ علی فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے حالانکہ چار شادیوں کی اجازت ہے منع کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ نکاح کریں گے تو جو سوکن آئے گی تو وہ ایک دوسرے کے والدین پر تان کرتی ہیں سوکن ایک دوسرے کے تو آنے والی اگر حضرت فاطمہ پر تان کرے گی تو وہ کس پر جائے گا؟ نبی علیہ السلام پر جائے گا اور یہ کفر ہوگا اس لیے منع فرما دیا قرآن مجید میں میں نے تین مقام ایسے دیکھے جن میں اللہ حرم و عزت کو بہت جلال میں دیکھا الحم سے لے کے وناز تک میں نے ایک مرتبہ اسی طرح اسی نیت سے قرآن پڑھا کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا جلال بہت نظر آتا ہے تو میں پہلی جگہ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا اور جو لوگ منع نہیں ہوتے ان کے بارے میں فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ احکم الحاکمین اگر یہ کہیں تو کوئی بندہ ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کر سکے اس لئے سودی قام کرنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب نقصان اٹھاتے ہیں آج جو بینگرپٹ ہو جاتے ہیں نا یا نقصان اٹھا کے ان کے کاروبار سفر ہو جاتے ہیں وہ سب سود کے تماشے ہیں سود کا لینا دینا لکھنا ہر چیز حرام ہے تو اس سے بہت پہیز کرنے کی ضرورت ہے دوسرا پھر جب کسی مسلمان کو کوئی قتل کرے اس کا جب تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ بہت جلال نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی مومن کو وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ اگر کوئی کسی مومن کو ارادتاً قتل کرے بغیر ارادے کے قتل ہو جائے تو وہ نہیں ہے وہ تو قتل خطا ہوتی ہے گھر سے نکلے مسجد جانے کے لیے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا بندہ مر گیا اب یہ کوئی بندہ مارنے کے لیے تو نہیں نکلا تھا یہ تو جمعہ پر نہیں نکلا تھا غلطی سے ایسا ہو گیا تو قتل خلا اس میں شامل نہیں جو ارادتاً قتل کیا جاتا ہے کسی کو اس کا مطلہ ہے کہ جو ارادتاً کسی مومن کو قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ اس کی جزا جہنم ہے اگر یہاں تک کلام اتا تو بہت کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہیں اور قاتل کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے مگر ایسے لگتا ہے جیسے غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا آگے فرمایا خالدن فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا بھئی ہمیشہ ہمیشہ تو کافر رہے گا مشرق رہے گا منافق رہے گا فرمایا کہ مومن کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے اتنی لمبی سزا ملے گی جیسے ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر یہاں تک کہہ دیتے کہ ہمیشہ رہے گا کافی تھا پھر آگے فرمایا وَغَضُبُ اللَّهُ عَلَيْهُ اور اللہ کو اس کے اوپر غضب ہوگا الفاظ کو دیتے رکھے آج چناؤ فرمایا ہے کہ پڑھ کے بندے کا دل کاف جاتا ہے جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اللہ کو اس کے اوپر غضب ہوگا اتنا بھی ہوتا تو مہت کافی تھا فرما کہہ نہیں وَلَعَنَهُ اور اللہ کی اس کے اوپر لانتیں ہوں گی اگر یہاں تک بھی ہوتا تو کافی تھا فرمایا نہیں وَعَضَّ لَهُ عَضَابًا عَلِيمًا اور اللہ نے اس کے یہ بہت عزاب اس کے یہ تیار کر رکھا ہے اتنا غصے کے اندر اللہ تعالی آتے ہیں جب کسی مومن کو قتل کیا جاتا ہے اور آج کے دور میں مسلمان کے جان کی کوئی قیمت ہی نہیں کسی کے نظر میں کبھی ادھر سے خبر سنتے ہیں کبھی ادھر سے خبر سنتے ہیں ایسے لگتے ہیں جیسے مکھی مچھر کو مار دیا گیا مومن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور تیسرا مقام جس پر اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں نظر آئے اللہ اکبر ان آیتوں کو تو پڑھ کے بندہ کانپ جاتا ہے مکتہ کا ایک بدبخت تھا جس نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا تھا پاگل اللہ اکبر اللہ کے حبیب کو یہ لفظ کہہ دیا اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں آئے اتنا غصے میں آئے کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تُتَيْكُلَّ حَلَّافِمْ مَهِينًنْ حَمَّادِمْ مَشْشَائِنْ مِنْ عَمِيمٍ مَنْ نَائِنْ مُوتَزِنْ مَنْ نَائِنْ لِلْخَيْرِ مُوتَزِنْ عَسِيمٍ وَتُلِنْ بَعْدَ ظَلِكَ ظَمِيمٍ آخیر کے اوپر اس کو کہا یہ تو ہے جناتی اولاد حرامزاد ہے اتنا اللہ رب العزت نے اس بندے کے بارے میں الفاظ ادا کیے نان سٹاف یہ ہے کون میرے محبوب کو مجنون کہنے والا وَلَا تُتِيْكُلَّ حَلَّافِمْ مَهِينٍ حَمَّادٍ مَشَائِنْ بِنْ عَمِيمٍ مَنْ نَائِنْ لِلْخَيْرِ مُوتَزِنْ عَسِيمٍ اُتُلِلِنْ بَعْدَ ظَلِكَ ظَنِيمٍ اور آخیر پر فرمایا یہ تو ہے جناتی اولاد جو میرے محبوب کو مجنون کہتا ہے اور واقعی جب پتہ کیا گیا تو وہ زنائی کی اولاد تھا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی بیدوی پہ بہت جلال آتا ہے اور یہ فطری بات ہے انسان اپنے بارے میں کچھ کمی بشی برداشت کر جاتا ہے محبوب کے بارے میں تو ہمیں بشی برداشت نہیں ہوتی ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا نئی نئی شادی تھی دلہن نے صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے تو ایک مجنون سا آدمی قریب سے گزرا بارش ہوئی تھی تو کیچر جو اڑا تو اس دلہن کے کپڑوں کے اوپر چند شیٹے جا کے پڑ گئے تو دلہن نے غصہ کیا کہ اس بڑے نے خیالی رکھا اور میرے کپڑوں پر کیچر کے چھٹے ڈال دئیے اس کے خامن کو غصہ آیا اس نے اس مجنون کے دو چار تھپڑ لگا دیے وہ مجذوب خاموشی کے ساتھ آگے چلا گیا تھوڑی دل کے بعد یہ میاں بھی جب اپنے گھر پہنچے تو سیڑیاں چڑھ رہے تھے کہ خامن کا پاؤں فسنا اور وہ نیچے گرا بے ہوش ہو گیا بیوی نے شور مجھا دیا اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے خامن نے ایک فقیر کے دو تھپڑ لگائے تھے اس نے بدگواہ کی جس کی وجہ سے اب میرا خامن موت و حیات کی کشم کشم ہے لوگ اس مجذوب کے پاس آئے اور اسے کہا کہ بھئی آپ نے اس نوجوان کے لئے کیوں بددعا کی اس نے کہا میں نے تو بددعا نہیں کی بھئی تمہاری بددعا کی وجہ سے ہی تو وہ گرا ہے بے ہوش پڑا ہے پتہ نہیں ہوش میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا اس نے کہا نہیں بات سمپل سی ہے اس کو اپنی بیوی سے محبت تھی جب بیوی پر کیچر کے دو چھیٹے پڑے تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے دو تھپڑ لگا دیئے اور اللہ کو مجھ سے محبت تھی جب اس نے مجھے دو تھپڑ لگائے تو محبت کو بھی غصہ آ گیا اس نے بھی پھر اس کو موت اور قیاد کی کشم کشمیں ڈال دیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ کوئی بندہ ذرا سے بھی اس میں کتا ہی کرے گا اس کا ایمان صلو جاتا ہے تو پہلی پانچ آیات میں ہم نے یہ ملوم سیکھا کہ نبی علیہ السلام کی عظمت دل میں رکھنی ہے جب تذکرہ آئے تو دل میں عظمت پیدا ہو جائے جہاں نام نامی اس میں گرامی سنے دل میں محبت آ جائے احساس ہو کہ واقعی ہم کس ہسٹی کا نام سن رہے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں پھر اس کے بعد کی جو چار آیتیں آج پڑی گئی ہیں اس میں اللہ نے مقام صحابہ کو کھولا ہے آیت مبارکہ فنی ہے اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے فتبینو تم اس خبر کی تصدیق کر لو کہ وہ خبر ٹھیک بھی ہے یا نہیں اگر بغیر تحقیق کے کوئی قدم اٹھا لوگے تو ایسا نہ ہو کہ تم کسی دوسری قوم کے اوپر جا پڑو اور بعد میں تمہیں ندامت ہو جائے کہ میں نے تو جلد مازی کر لی اس کا بیک گراؤنڈ سن لیجئے مکہ مکرمہ کی قریب ایک قبیلہ تھا بنی مستلق اس قبیلے کے لوگ بڑے جواں مرد ہوتے تھے بہت مہادر نگر ہوتے تھے بلکہ ان میں سے مہرسین لکھا ہے کہ زیادہ کا پیشہ تو تھا ہی داکہ چوری ڈاکہ داکے ماتے تھے چوریاں کرتے تھے ان کے لیے بندے کو قتل کرنا کوئی معمولی بات ہوتی تھی بہت ہی لڑاکہ قوم تھی قبیلہ لڑاکہ مشہور تھا اس قبیلے کے امیر کا نام تھا حارس بن زرار مسلمانوں کی اس قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح اطا فرمائی اور مال غنیمت اطا فرمایا اس مال غنیمت میں اس قبیلے کی بہت ساری لڑکیاں جو تھی وہ باندی بنی اور مسلمانوں میں ان کو تقسیم کر دیا گیا ان میں ایک لڑکی کے نام تھا جیویریہ وہ ایک صحابی کے حصے میں آئی اول لڑکی بڑی سمیدار تھی اس نے اس صحابی سے بات کی کہ دیکھو میں اپنے قبیلے کے امیر کی بیٹی ہوں میرا تمہارے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا کہ تم مجھے اپنے پاس رکھو تم ایسے کرو کہ میرے ساتھ کوئی پیسے تیہ کر دو میں وہ پھی کرنے کے انتظام کر دیتی ہوں اور مجھے آزاب کر دو وہ صحابی اس کے لئے تیار ہو گئے اب یہ نوجوان خاتون اتنی سمیدار تھی کہ اس سے بات تیہ کرنے کے بعد یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی سعید آئے صدیقہ اللہ نا فرماتی ہیں کہ خاتون مجھے ملنے آئی میں جب اسے ملی تو اس کا بیٹھنا اٹھنا بات کرنا بڑا مؤثر کرنے والا تھا لگتا تھا کہ یہ کسی بڑے گھرانے کے لڑکی ہے اور بات اس نے اتنی اچھے طریقے سے تھی کہ مجھے اسے متاثر کر دیا پھر وہ کہنے لگی کہ میں نبی علیہ السلام سے اپنی بات کرنا چاہتی ہوں میں نے کہا تم کرو جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس بات کرنے گئی تو عائشہ صدیقہ میں میں فرماتی ہیں میں نے کہا کہ یہ جتنی اچھے طریقے سے بات کرتی ہے یہ ضرور نبی علیہ السلام کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی اور وہ بچی جو تھی جویریہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے آ کر دو باتیں کی میں اپنے قبیلے کے سردار کے بیٹی ہوں اور میں نے جس بندے کے پاس تھی اس سے بات تیہ کر لی ہے اتنے پیسے اسے میں نے دینے ہیں میں چاہتی تو میں لوگوں سے اگر اپیل کرتی نہ کہ مجھے چندہ دو تو میں سردار کی بیٹی ہوں لوگ مجھے ضرور چندہ دیتے مگر یہ میری عزت کے چلاف تھا تو میں آپ کے پاس آئی ہوں مشورہ کرنے کے لیے آپ مجھے مشورہ دے میں کیا کروں یعنی اس نے اپنی بات اتنے انداز سے کہی کہ اشارہ بھی کر دیا اور کھل کے سوال بھی نہیں کیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کلمہ پڑ چکی اس نے کہا جی کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں تمہارے بارے میں بہت اچھا فیصلہ کرتا ہوں اور وہ یہ کہ تمہارے تمام پیسے میں ادا بھی کر دیتا ہوں اور تمہیں میں اپنی زوجیت میں بھی لے لیتا ہوں تو وہ خوش ہو گئی ہاں میں سردار کی بیٹی ہوں اور مسلمانوں کے سردار کے نکاح میں آنا میرے لیے عزاز ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو ملمومنی بنا لیا اب اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کے رشتہ داری ہو گئی اس رشتہ داری کا اتنا اچھا اثر پڑا کہ سب صحابہ نے سوچا کہ جب نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کے ساتھ رشتہ داری کر لی ہے اب اس کے مردوں کو غلام بنانا عورتوں کو باندی بنانا یہ ہمیں زیم نہیں دیتا تو سب نے قبیلے کے لوگوں کو آزاد کر دیا اب اتنے لوگ جب آزاد ہو گئے تو ان کو تو بڑا اچھا فیل ہوا کہ جی ہمارے ساتھ کو بڑا اچھا صلوق کیا گیا ایک لڑکی کے نکاح پر ہم سب کو معافی مل گئی وہ واپس لوٹ کے آئے اور انہیں آکے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ تم کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ اور ان مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں چنانچہ اللہ نے مہربانی فرمائی قبیلے والے سب نے کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے اس کے بعد اس قبیلے والوں نے داکہ مارنے سے چوری کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیے دیکھو نبی علیہ السلام کے ایک نکاح نے کتنے لوگوں کو ہرایت کا راستہ دکھا دیا اب نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کے جو سردار تھے حارس بن ضرار ان کو کہا کہ تم نے نماز بھی ادا کرنی ہے اور زکاة بھی دینی ہے نماز جسمانی عبادت ہے زکاة مالی عبادت ہے اور یہ زکاة تم اپنے قوم سے وصول کر کے پہنچا دینا انہوں نے آگے سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام میں اپنی قوم سے زکاة وصول تو کرلوں گا لیکن لانے کے لیے آپ اپنا کوئی بندہ بھیجی دیئے گا تو میں بندے کے حوالے کرلوں گا آسانی ہو جائے گی نبی علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا ایک وقت تیہ ہو گیا کہ فلا موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ السلام بندے کو بھیجیں گے اور وہ ان سے زکاة لے کر آئیں گے جب وہ وقت آیا تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی تھے ولید بن عقبہ ان کو کہا کہ جاؤ اور جا کر ان سے زکاة لے کر آؤ وہ کہنے لگے بہت اچھا چل تو پڑے بعد میں ان کو خیال آیا کہ میری تو اس قبیلے کے ساتھ دشمنی ہے سلام موقع پر ایک بندے کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا تھا اور قبیلے والوں کو اس کا پتہ ہے اور میں اکیلا اس قبیلے کے ساتھ جا رہا ہوں اور یہ قبیلے والے ہیں بھی بڑے بہادر اور بڑے لڑاکا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنائیں گے تو بعض طبیعتیں ہوتی ہیں نظرہ گھبرا جاتی ہیں تو وہ گھبرا سے گئے کہ میں جا تو رہا ہوں پتہ نہیں میرے ساتھ ہوتا کیا ہے اب اللہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے سبب بنا دیتے ہیں ادھر سے حارس نے ضرار کے دل میں آیا کہ نبی علیہ السلام کا نمائندہ آنے کا وقت قریب ہے ہم ذرا بستی سے باہر نکلیں اور اس کا استقبال کریں انہوں نے اپنے نوجوانوں کو کہہ ریا کہ چلو بھئی ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کا استقبال باہر نکل کے کرتے ہیں نوجوانوں نے تلواریں نکال لی نیزے لے لیے اور وہ اس طرح تیاروں کے باہر نکلے جیسے جنگ کرنے کے لئے نکلتے ہیں ادھر سے اس صحابی کے دل میں پہلے سے در تھا کہ مجھے کہیں قتل نہ کر دے اب در سے وہ تلواریں لے کر استقبال کے لئے آرہے ہیں ان کو کیا پتہ دنیتیں کیا ہیں یہ سنجھے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے نیازے آئے ہیں انسان ہے نا ہیسٹی ٹیسین کر لیتا ہے جلدی فیصلہ کر لیتا ہے در پہلے سے دل میں تھا اوپر سے ان کے آتھ میں تلواریں دل کے اور یقین ہو گیا کہ یہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے جائے وہ وہیں سے واپس آگئے اور آکے نبی رہی صاحب کو کہہ دیا اے لکبی صاحب مجھے تم سے جان کا خطرہ وہ تم مجھے مارنے کے لئے نکل آئے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا مطلب کہ وہ ذکاہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے کہ تمہیں مارنے کے لئے نکل آئے تو نبی رہی صاحب نے عزت خالد نے ولید لانو کو چند فوجیوں کا مجاہدوں کا دستہ دے کر بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر معاملے کی تحقیق کریں کہ مسئلہ کیا ہے خالد ان ولیانو بڑے بہادر تھے اللہ کی تلوار تھے وہ چند نجوانوں کو لے کر نکلے تو ادھر ان کا تاکرہ ہو گیا اس حارس بن زرار کے ساتھ آتاں سے ملقات ہوئی اس نے خالد ان ولید سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں تلوارے لے کے جا رہے ہیں ان کا کہ ہم نے سنے کہ تم نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ہم تو تمہارے ساتھ کتال کر دے کے لیے آ رہے ہیں اس نے کہا اللہ کی قسم ہمارے پاس تو کئی بندہ آئے ہی نہیں ہے نئی ولید میں نکموں کو بھیجا گیا تھا ان کا جناب ہم نے تو اس کی شکل ہی نہیں دیکھی انکار کرنا تو باد کی بات ہے ہم نے تو اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھا ہم تو اس کے سکبال کے لیے نکلے تھے اس نے اگر ہمیں دور سے کئی تلواروں کے ساتھ دیکھ لیا اور در کے واپس چلا گیا ہمارا اس میں کیا قصور ہے اب معاملہ صاف ہو گیا چنانچہ وہ حادث میں ذرا ربی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے قسم اڑھا کر ساری بات کہی اے اللہ قبی صلی اللہ علیہ وسلم زکاة ہم نے لے رکھی تھی ہم تو فرما بردار ہیں مسلمان ہیں زکاة دینے کے لیے تیار ہیں تو یہ غلط فہمی ہو گئی جس کی وجہ سے آکے انہوں نے آپ کو ایسی رپورٹیں دی اور آپ نے اپنے بندہ بھیج دیا ہم تو آپ کے غلام ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو جہنا الوضا کر دیا خوشی کا اظہار کر دیا اب یہ قبیلے والے واپس چلے گئے اس موقع پر یہ آئے تطری یا ایواللزین آمنوا اے ایمان والو ان جاکم فاسکم بناوئن اگر تمہارے پاس آئے کوئی فاسک خبر لے کر نبا کہتے ہیں بڑی خبر کو اور خبر کہتے ہیں چھوٹے خبر کو نبا جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ بڑی ہوگی اسی لیے اما یتساءالون انی نبا العظیم تو نبا ہمیشہ بڑی خبر کو کہتے ہیں خبر تو چھوٹی بھی ہو سکتی ہے بڑی بھی ہو سکتی ہے نبا چھوٹی نہیں ہوتی بڑی ہوتی ہے تو اگر کوئی ایسی خبر لائے نبا لائے اس کا مطلب یہ کہ ہر معمولی بات بے تفتیش ضروری نہیں ایسی بات جس سے کسی دوسرے کا جہاں نقصان کا امکان ہو کوئی ایسی بات اگر تمہیں آخر کرے فتح بیانو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کا تبعین کرو اس کی وضاحت کرو کہ واقعی بات سچی بھی ہے یا نہیں سچی چھوٹی موٹی بات ہے تو تم بے شک آنے والی کی بات کو مان لو کوئی حرج نہیں لیکن اگر وہ ایسی بات ہے جس سے دوسرے کا نقصان ممکن ہے ایسی بات کی وضاحت کرو بغیر وضاحت کے امت مانو یہ فتح بیانو کا لفظ ہے یہ بڑا عجیب لفظ ہے آج ہمارے لڑائی جگڑوں کی اصل بنیاد اسی طرح کی جو ہے وہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں ادھر سے وٹسیپ آ گیا ادھر سے میسیج آ گیا اور لوگوں نے اس کے اوپر بلیو کر لیا ہاں یہ ٹھیک ہے بھئی قرآن مجید فتح بیانو کا لفظ کیا رہا ہے فتح بیانو کا مطلب ہے کہ حقیقت کو ڈھنڈو حقیقت کیا ہے بات ٹھیک بھی ہے یہ نہیں لوگ بات کا بھتنگڑ بنا لیا کرتے ہیں بات کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ دوسرے کو صحیح حالات نہیں پہنچتے تو یہ تفتیش ضروری ہے اب محدثین نے اس فتح بیانو کے لفظ سے مستقل ایک فن اجاز کیا جس کو اسما اور رجال کہتے ہیں انہوں نے لاکھوں آدمیوں کے حالات زندگی کو کلم بند کیا اور لکھا کہ یہ سچا بندہ تھا یہ قابل اعتماد بندہ تھا یہ جھوٹا تھا یہ فلا تھا یہ فلا تھا یہ فلا تھا کسی اور مذہب کے پاس اسما اور رجال کا فن موجود نہیں ہے اگر ہے تو مسلمانوں کے پاس موجود ہے چنانچہ وہ بندہ جو جھوٹ بولے اُت کی شہادت قبول نہیں کی جاتی اللہ نے قرآن وید میں فرمایا کہ ان کی شہادت کو کبھی قبول نہ کرو وہ مردود شہادت بن جاتا ہے جو جھوٹا بندہ ہو چنانچہ اب محدثین کے لئے آسانی ہو گئی کہ اگر کسی بندے نے کوئی حدیث کی روایت کی ہے تو اس کی تفتیش کرے حدیث کی روایت کرنے والا قابل اعتماد بندہ بھی ہے یا نہیں ہے چنانچہ محدثین ایک ایک بندے کے حالات کی جو ہے تفتیش کرتے تھے جب اعتماد ہو جاتا تھا کہ سارے راوی سقات ہیں سقہ ہے پھر ان سے حدیث کی روایت کرتے تھے ورنہ حدیث کی روایت نہیں کیا کرتے تھے محدثین نے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ہے یہاں تک احتیاط کی کہ ایک محدث کسی دوسرے سے حدیث کی سرد لینے کے لئے گئے جن کے باگ گئے ان کا ایک گھوڑا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا وہ گھوڑے کو پکڑ رہے تھے یہ ساتھ ساتھ ان کو دیکھنے لگے تو گھوڑے کو پکڑنے کے لئے حرمیں اختیار کرنے پڑتے ہیں تو وہ جو استاد تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دامن کو ایسے بنا لیا جیسے دامن کے اندر دانیں ڈالے ہوتے ہیں اور گھوڑے کو عوال دی کہ جیسے مالک عوال دیتا ہے کہ بھئی آ کے یہ دانیں کھا لو تو گھوڑا آ گیا انہوں نے گھوڑے کو پکڑ لیا پھر پکڑ کے اس شاکر سے پوچھا بھئی آپ کیسے آئے اس کے کہا جی میں تو آپ سے حدیث کی سند لینے کے لئے آیا تھا لیکن آپ نے یہ گھوڑے کو پکڑنے کے لئے کیا ہی لیخ دیار کیا ان کا میرے پاس دانیں تو نہیں تھے پکڑنا تھا تو میں نے ایسے ہی کپڑا کر لیا تھا جیسے کپڑے کے اندر دانیں ہو لہذا گھوڑے کو میں نے پکڑ لیا میرا وقت بچ گیا اب بتاؤ تم کونسی حدیث سننا چاہتے ہو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں وہ کہنے لگے نہیں میں آپ سے حدیث نہیں لینا چاہتا آپ اگر گھوڑے کو دھوکہ دے سکتے ہیں انسان کو دھوکہ کیوں نہیں دے سکتے آپ حدیث میان کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے حدیث کی روایت کے اندر حتیٰ کہ اگر درمیان میں کوئی ایسا راوی ہوتا جس کا نام معلوم نہ ہوتا تو اس حدیث کی بھی حوایت نہیں کرتے تھے کہ ان کی نظر میں وہ حدیث ضعیث بن جاتی تھی اجی ایک راوی ایسے اس کے تو نام کا بھی ہمیں نہیں پتا تو ہم اس کی حوایت کیسے لیں ہمیں کیا پتا وہ کیسا بند ہے لا يسم اس کا نام کا ہی نہیں پتا ہمیں اور بعد ایسے تھے کہ اگر کسی کے نام کا تو پتا ہوتا مگر حالات کا پتا نہ ہوتا وہ اس سے بھی حدیث کی روایت نہیں لیتے تھے کہ یہ مجہول الحال ہے اس کے حال کا کسی کو پتا نہیں کیا تھا لہذا مجہول الحال ہونے کی وجہ سے اب یہ روایت ضعیف بن گئی چونکہ ایک غاوی کے حالات کا پتا نہیں ہے اب یہاں پر محدثین کے دو گروہ ہو گئے کہ مجہول الحال سے روایت لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے بعض نے کہا جی ہمیں کیا پتا وہ فاسق فاجر بندہ ہو تو ہم اس سے کیسے حدیث کی روایت لیں بعض نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر مجہول الحال ہے مگر وہ نیک بندہ بھی تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے متقیوں پر ازگار ہو حالات کا پتا کسی کو نہ ہو تو یہ امکان بھی تو ہو سکتا ہے ان کا ہاں یہ امکان بھی ہو سکتا ہے ان کا کہ پھر ہم کیا کریں ان ان کا کہ اصول یہ بنے گا کہ اگر کوئی بڑا بندہ جس کی شہادت قبول کی جاتی ہے وہ اس مجہول الحال بندے کی بات کو قبول کر لیتا ہے ہم اس کی تصدیق پر اس روایت کو قبول کر لیں گے انہوں نے کہا جس کے دلیل ان کا دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے کیا دلیل ہے ان کا دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک بچے نے نہیں تھی ہمیں نہ بچے کے نام کا پتہ ہے نہ بچے کے حال کا پتہ ہے نہ اسم کا پتہ نہ ہمیں اس کے حال کا پتہ ہے مجہول الحال بچہ تھا مگر اس کی گواہی اللہ نے دے دی قرآن مجید میں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ اَحْلِحَا اس کے اہل میں ایک بچے نے گواہی دی تھی اب چونکہ اللہ نے گواہی دے دی لہذا اللہ کی علمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس مجید والحال راوی کی روایت کو بھی قبول کر لیں گے چنانچہ ہمارے اقابرین نے اس اصول کو زیادہ پسند کیا اب دیکھئے سنن ترمزی ایک کتاب ہے علامت ترمزی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اتنی اس کی بڑی شان ہے کہ اگر کسی گھر میں وہ کتاب موجود ہو علماء کا کہنے ہیں انن نبی یا تقلم کہ جیسے اللہ کے نبی اس گھر میں کلام کر رہے ہیں اس سنن ترمزی اتنی عظیم کتاب ہے اس میں بعض احادیث ایسی بھی ہیں کہ جو اپنی روایت کے اعتبار سے ضعیف بنتی ہیں مگر ہم اس کو قبول کرتے ہیں کیوں کہ ان احادیث میں امام ترمزی نے اعتماد کر لیا جب امام ترمزی جیسی بڑی شخصیت نے محدث نے رجال الحدیث میں سے ان بدرگوں نے اتپے اعتماد کر لیا تو ہم کیوں نہ کریں ہم بھی اعتماد کر لیتے ہیں مہادہ ہم ان حدیث کو بھی قبول کر لیتے ہیں لیکن کچھ سرفیں ایسے بھی ہیں جو آج ضعیف حدیث کو پتہ نہیں جو وہ موضوع حدیث سمجھ بیٹھتے ہیں اور ان کو شاید ضعیف اور موضوع کے درمیان کوئی اعتماد کی فرق کا پتہ بھی نہیں اور وہ ضعیف نام سنتے ہیں یہ تو جی ضعیف حدیث ہے چھوڑ دو اس کو انہوں نے اب ایک نئی کتاب چھاپی ہے ترمتی شریف کی موضوعت ضعیف حدیث ہے اور ترمتی شریف کی صحیح حدیث ہے انہوں نے جو مین کتاب کی اس کی دو کتابیں بنا دیئے ہیں اکل بندے کو یہاں تک بھی توقع دے دیتی ہے الحمدللہ کہ ہمارے قابلی نے جو کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے اصول قائم کیے کہ اللہ کی تعلیمات کے بالمتابق ہر کام کو کر کے دکھا دیا دیکھئے ایک اتے بندہ بیمار بہت بیمار بہت بیمار اس کو ٹی بھی ہے اس کو کنسر ہے اس کو جو مردی بیماری ہے وہ بالکل آخری سانس لے رہا ہے آپ اس کو کیا کہیں گے زندہ کہیں گے یا مردہ کہیں گے جو بندہ اتنا بیمار ہو اتنا بیمار ہو کہ بس آپ سنجھیں کہ چند گھنٹے کا مہمان ہو اس کو آپ کس میں شامل کریں گے زندوں میں یا مردوں میں زندوں میں شامل کریں گے یا مردوں میں بھئی سانس جب تک ہے ہے تو زندہ نہ چاہے دو بھنتے کے لیے یا گھنتے کے لیے یہ چند لمحے کے لیے زندہ ہے تو زندہ جتنا بیمار مردی رہی ہے تو زندہ نہ تو زندوں میں اس کا نام شامل کیا جائے گا اور ایک بندہ اگر فرض کرو مرا ہوا ہے اب اس کو تو زندوں میں شامل نہیں نہ کر سکتے تو ایک ہوتی ہے موضوع حدیث موضوع حدیث کہتے ہیں کسی نے گھڑ لی کسی نے بنا لی اب جب کسی نے کوئی چیز بنا لی گھڑ لی وہ تو حدیث ہے ہی نہیں اس کو تو حدیث میں شامل کر ہی نہیں سکتے تو موضوع حدیث تو حدیث ہوتی ہی نہیں ہے گویا سمجھ گئے لیکن حدیث کے راویوں میں سے اگر کسی راوی پر کوئی جرہ ہو گئی اس سے حدیث ضعیف تو ہو جاتی ہے موضوع حدیث تو نہیں ہے بن جاتی اس حدیث کو موضوع تو نہیں نہ کہہ سکتے ٹھیک ہے زوف آ گیا کمزوری آ گئی بیماری آ گئی مگر ہے تو زندوں میں اس کا نام شامل نہ ہے تو حدیث میں شامل تو محدثین نے ایسی حدیث کو بھی فضائل کے بعد میں شامل فرما لیا ہے اس حدیث کا نام پڑھ کے در نہیں جانا چاہیے جی ضعیف حدیث ہے بھئی ضعیف حدیث ہے تو کیا ہو گیا ہے تو حدیث مبارکہ نہ امام مالک رہم تو نے فرما دیا جب کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے ہم فرائل کے مسائل اس سے استمباد نہیں کرتے مسائل کا استمباد کے لیے ہم صرف صحیح حدیثوں کو لیتے ہیں لیکن جہاں فضائل کی بات آتی ہے وہاں ضعیف حدیث کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے فضائل میں ضعیف حدیث بھئی ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں بھئی ضعیف حدیثیں تو کیا ہو گیا گوپ آ جاتا ہے حدیث میں مختلف وجوہات سے اس سے وہ حدیث کوئی موضوع حدیث نہیں بن جاتی ہے تو حدیثیں نہ فضائل کے بعد میں سنائی جا سکتی ہیں کیا رکاوٹ ہے اس میں تو دیکھو ایک فتح بیان ایک لفظ سے دین کے کتنے مسائل جو تھے وہ ہمارے سامنے فل گئے پھر فرمایا کہ کیوں اگر تم آنے والے کی بات کو قبول کر لوگے تو تم کسی کا دشمن بن جاؤگے کسی سے جا کے لڑ پڑو گے اور جب حقیقت مسئلے کی کھلے گی تو تمہیں بعد میں نظامت ہوگی میں نے جلد آبازی کیوں کروئی اس لیے جب بھی اس قسم کی کوئی بات آئے تو ہمیشہ اس کو سن کے بندہ خاموش ہو جائے اور پہلے تصدیق کرے کہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے یہ نہیں ادھر سے بات آئی اور دو سے ٹر ٹر کرنے شروع کر دی شریعت کہتی ہے ایسے اوقات میں تم نے جب کوئی بات سنی اور اس کی تصدیق نہیں تو ایک ماسکنگ ٹیپ لے لو اور اپنے موں کے اوپر لگا کے موں کو بند کر لو مت کوئی بات کرو خاموشی تیار کرو جب تک اللہ تعالی بات کو کھول نہیں دیتے حق واضح نہیں ہو جاتا ایک واضح میں رکھنا کہ شریعت نے ہمیشہ سچ بولنے کی اجازت دی ہے مگر سچ ہمیشہ اپنے وقت پہ بولا جائے تو اچھا ہوتا ہے بے موقع بولا جائے تو فساد کا باعث بنتا ہے سچ بولا جائے تو اپنے موقع پہ بولا جائے بے موقع بولا جائے تو فساد کا باعث بنتا ہے اب دیکھیں غیبت کو شریعت نے حرام کہہ دیا کہ آپ بولنے والا سچ نہیں بول رہا ہوتا سچ بول رہا ہوتا ہے لیکن بے موقع بات کر رہا ہوتا ہے وہ موقع نہیں ہوتا کہ ذرا سے کسی کی بات کو تجلا لوگوں میں بیٹھ کے باتیں شروع کر دی شریعت کہتی ہے نہیں تم نے بولا تو سچ ہے لیکن تمہیں زیادہ سزا ملے گی اس لیے کہ غیبت اشد من الزنا غیبت زنا سے زیادہ برا عمل تھا کرنے والے نے تو زنا کیا تھا تم نے اس سے بھی بڑا گناہ کر لیا تم اس سے بڑے مجرم بن گئے میں نے تو سچ بولا ہے بھئی سچ تو بولا ہے لیکن بے موقع بولا ہے شریعت اس طرح سچ بولنے کی اجازت نہیں دیتی شریعت کہتی ہے کہ ہاں اگر باپ اس کا خامد اس کا بڑا اس کو جا کے بتاتے یہ برموقع بات تھی اسلا ہوتی یہ جائل تھا تم سچ وہاں بولتے عام بندوں کے سامنے بیٹھ کے اس کی بات کرنا یہ بے موقع سچ ہے یہ گناہ بن جائے گا اس لیے اگر ہمیں کسی کی خامی کا فتح بھی ہے اور ہم اگر گواہ موجود ہے چار تو ہم بات کر سکتے ہیں اور اگر گواہ موجود نہیں تو ہم بات نہیں کر سکتے اگر ہم بات کریں گے تو ہم جھوٹے کہ آئیں گے حالانکہ بات ہم نے اپنی آنکھ ہوتے دیکھی ہوگی بات کہ ہم خود گواہ ہیں مگر ہم زمان نہیں کھول سکتے شریعت کہتی ہے زمان کھولنے کے لئے چار گواہ ہونے ضروری ہیں پھر اس بات تو تم پبلک کر سکتے ہو برنہ اپنے تک رکھو ممکن ہے وہ بندہ توبہ کر لے تم اس کی عزت پہ کیوں بٹا لگا رہے ہو اور کسی بندے کے پاس گواہ بھی نہیں اور زمان کھول دے تیری میں نے تو یہ دیکھا شریعت کہتی ہے اور بھئی چار گواہ لکھے ہو کہ تمہارے ساتھ چار گواہ اور بھی ہیں جنہوں اس جرم کو دیکھو جی میرے پاس چار گواہ اور تو نہیں ہیں شریعت کہتی ہے اور جو لوگ اپنی بات پر گواہ کو پیشنے کر سکے یہ بات کرنے والے اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں یہ بندہ بول سچ رہا تھا اللہ کہتی ہے یہ جھوٹا بند ہے گواہ کے بغیر بات کر رہا ہے اس کے مطلب یہ کہ سچ اپنے موقع پر کہا جائے تو سچ ہوتا ہے ورنہ فساد کا باعث بنتا شریعت نے ہماری زبانوں کو بند کر دیا گیا اور آج کے دور میں تصبب سلوک چکھنے والے اور دوسرے عام لوگ اپنی زمان کا دل کو اخشال نہیں کرتے ادھر سے اخبار میں بات پڑی اور ادھر باتیں کرنی شروع کر دی دیکھو جی فلان نے یہ کر دیا بھئی آپ کو تصدیق ہے اس بات کی آپ کے پاس گواہ موجود ہیں کہ اخبار کی خبر ٹھیک ہے جی گواہ تو کوئی نہیں میں نے بس خبر پڑی اور بات شروع کر دی شریعت کہتی ہے تم بات کرنے والے جھوٹے انسان ہو اب آج کے بعد کبھی تمہاری شہادت قبول نہیں کی جائے گی تم تو فتح بیانوں کا لب ہمیشہ ذہن کے اندر رہنا چاہیے کہ ہر ادلدر سے سنی سنائی بات کو نکل نہیں کرنا ہوتا بلکہ پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں ہے اس لئے حدیث پاک من نبی صاحب نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے وہ سنی سنائی باتوں کو آگے نکل کرتا پھرے حدیث موارک ہے انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے نکل کرتا پھرے کیوں جی بتائیں ہمارے اندر یہ عادت ہے سنی سنائی باتیں نکل کرتے آگے اور تصدیق کیے بغیر بلیو کر لیتے ہیں تو ہم سچے کہاں سے آئے ہم تو شریعت کی نظم جھوٹے بنے تو ایک لفظ نے کتنے بہت زندگی کے مسائل کو آسان کر دیا مشکلات کو آسان کر دیا فتبی ینو تم پہلے بات کی وضاعت کرو کہ بات سچ بھی اے یا نہیں ہے ایسے لوں کہ تم جلدوازی میں قدم اٹھاؤ اور پھر تمہیں اپنے کیے کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے پھر اس کے بعد فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّفِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ ایمان والو جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں تم اللہ کے رسول کی عزبت کو پہچان ہو یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی بات وحی کے ماند ہے ہاں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی مگر جس زبان سے تمہیں قرآن ملا اس زبان سے تمہیں نبی علیہ سلام کو فرمان ملا وہ اپنی مردی سے نہیں بولتے وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں محبوب کی زبان سے جو بات بکل گئی اب یہ بات کوئی عام بات نہیں ہے یہ وحی ہے مگر حدیث ہے اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی اس لیے اس کا بھی اپنا ایک احترام ہے تم محبوب کی بات کو معمولی نہ سمجھو تم اس بات کو ہمیشہ دن میں رکھو جن سے گفتگو کر رہے وہ کون ہیں اللہ کے رسول ہیں وَعَلَمُوا أَنَّا فِيكُم رَسُولَ اللَّهُ لَوْ يُتِيُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّن الْأَمْرِ لَعْنِبْتُمْ اگر وہ اکثر باتوں میں تمہاری بات کو مان لے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ میرے محبوب پہ تو کوئی بات نہیں ہوگی تمہیں مصیبت آ جائے گی اس لیے اللہ نے ان کو تم معاف فرما دیا ہوئے اور تم سے پوچھا جائے گا تمہیں جواب دینا پڑے گا لہذا اگر تم اپنی رائد ہوگے اور اس کو مسلط کرنے کی کوشش کروگے تو تم خود مسئبت میں پڑوگے مگر اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت اتا فرما دی وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُم اور اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا اللہ صحاب اکرام کی ایمان کی تعریف فرمارے ہیں کہ اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا اور تمہارے دلوں میں اس کو جمع دیا وَقَرْرَهَ اِلَئِكُم الْكُفْرَ وَالْفُضُوقَ وَالْإِسْيَان اور اللہ نے تمہیں کفر سے فُضُوق سے اور عِسْيَان سے قراہ تعدہ فرما دی یہ کلام کس کا ہے اللہ کا جو دلوں کے فید جانے والے اللہ نے صحابہ کے دلوں کو دیکھا اور باللہ خیر فید نہ فرما دیا کہ میرے معبوم نے ایمان والوں کی ایسی جماعت تیار کی ہے کہ کر رہا الیکم الکفر وَالفُضُوق وَالْإِسْيَان کہ اللہ نے ان کے دلوں میں کفر کی فِضُق تو یعیت ملی ہے اللہ فرماتے ہے فَضْلَم مِن اللَّهِ وَنِعْمَ یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی دیوئی نعمت ہے وَاللَّهُ عَلِيم وَنْحَكِيم اور اللہ عَلِيم بھی ہے اور حکیم بھی ہے حکمت اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیوں محبوب کا صحابی بنایا کیوں چنہ اس مقصب کے لیے یہ اللہ حکمت جانتا ہے اور اللہ عَلِيم ہے اللہ کو ان کے دلوں کی قیفیت کا پتہ ہے جب اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دے دی تو اب بتائیے کوئی بندہ ان کے اوپر اطراز کر سکتا ہے چنانچہ نبی رساء نے فرمایا اَسْصَحَابَةُ قُلُّهُمْ عَدُول میرے صحابہ سارے کے سارے عدول تھے عادل تھے عادل سے مراد کہ وہ ان کے اوپر کوئی احضام نہیں لگا سکتا وہ حدیث کو بیان کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں نبی علیہ صلی اللہ نے حجی تلوی مجا کے موقع پر سب صحابہ کو فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلْغُ شَاعِدُ الغَائِب جو تم میں سے یا آزر وہ میری باتوں کو غائب لوگوں تک پہنچائے تو صحابہ کرام کو یہ بلاغت کی دگری کس نے دی اللہ کے حدیث نے دی کہ میری حدیث کو لوگوں تک پہنچ آؤ یہ ان کو اجازت کس نے دی ذرا بتائیے اچھی ہوا سے پتہ چلے نہ آپ جاگ بھی رہے ہیں یا سو رہے ہیں اب نبی علیہ صحابہ کو یہ اجازت دی کہ تم میں سے جو بندہ موجود ہے وہ میری اس بات کو دوسر تک پہنچائے تو اب کوئی بندہ اس صحابی کی تفتیش کر سکتا ہے کہ نہیں ہے بھئی کہ تم ان کی جرہ اور تعدیل کرنے والے بن گئے اس لئے ہمارے عزرات نے یہاں سے قانون بنایا کہ جرہ اور تعدیل کے جتنے قوانین ہیں وہ صحابہ کے بعد شروع ہوتے ہیں صحابی جو تھے وہ کل مادور سارے کے سارے عادل تھے معبوب کے صحبت یافتہ تھے اس لئے کوئی بندہ ان کو نافتول نہیں کر سکتا بات کی سمجھ آگئی تو ہماری یہ اوقات نہیں کہ ہم صحابہ کے بارے میں کوئی نافتول کریں صحابہ کو جب نبی علیہ سلام نے حدیث کی آگے روایت کا سرٹیسکیٹ دے دیا تو ان کو سعادت مل گئی نبی علیہ نے جب فرما دیا اللہ اللہ فی اصحاب لا تتخذون من بعد غرض میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور ان میں کسی کے ساتھ دل کے اندر کوئی قدیمت رکھنا جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کیوں جیسے ان سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا تو صحابہ کے ساتھ محبت نبی علیہ 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 اس لیے صحابہ کے بارے میں دل کے اندر ہمیشہ محبت ہونی چاہیے اکرام ہونا چاہیے یہ وہ چنیوی جماعت تھی جس کو اللہ نے اپنے محبوب کے لئے چنا اگر ہم صحابہ پر اعتراض کریں گے تو یہ صحابہ پر اعتراض نہیں جائے گا یہ ان کے استاد پر اعتراض جائے گا کرنے والے نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی بنانے والے نے ان کو اچھا نہیں بنایا استاد کے اوپر اعتراض جاتا ہے اس لئے ہم صحابہ کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہے وہ ایمان کا میار تھے صحابہ اکرام ایمان کا ہونچہ بولیے نا جو سمجھ جائے میار تھے وہ تو ہونچہ کہے جو نہیں سمجھتا اس کی اپنی قسمت تو صحابہ اکرام ایمان کے لئے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِشْتَدَوُ کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہی ہدایت یہ حالتہ بن جائیں گے تو اللہ نے صحابہ کے ایمان پر پیش کیا تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ ایمان کے لئے میار کی مانے دیں اب اگر کئی بندہ کہے جی کہ فلان صحابی سے گناہ ہو گیا تھا ہاں بھئی انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں ان سے گناہ ہوئے نہیں اللہ نے گناہ کروا دیئے تاکہ امت کے سامنے گناہ سے توبہ کرنے کے مسائل کھل جائیں اس لئے انہوں نے ایسی توبہ کی کہ ایک صحابی کو سنسار کیا گیا عمر اللہ نے کوئی سخت بات کہہ دی نبی احسان نے فرمایا عمر اس نے ایسی صدقی توبہ کی اگر اس کے ثواب کو پورے مدینہ والوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا اللہ پورے مدینہ والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے تو ان کی توبہ بھی ہمارے لئے ایک میار بن گئی تو اللہ نے یہ کام ان سے کروا دیئے تھے جیسے بلال اللہ نے بتایا کہ میں سویا نہیں مجھے اللہ نے سلا دیا ہے اگر وہ نہ سوتے اور نماز قضا نہ ہوتی تو قضا نماز کا مسئلہ سامنے کیسے آتا اسی لئے صحاب اکرام سے بعد ایسے کام بھی سامنے آتے ہیں مگر وہ مشیعت ایز دی کی وجہ سے ہوئے اب بعض لوگ اتراز کرتے ہیں جی کہ صحاب اکرام کی آپ اپس میں لڑائیاں ہوئیں جی ہاں دیکھیں کہ دو انبیاء ہیں ایک موسی علی اسلام وہ بھی نبی ہیں اور ایک حرون علی اسلام وہ بھی نبی ہے اور ان کے درمیان اتنی بات بڑی کہ موسی علی اسلام نے حرون اسلام کی داڑی کو پکڑ لیا قرآن مجیز میں اس کا تزکر ہے ایک نبی اسلام دوسرے نبی حرون اسلام کے ذمہ لگا کے گئے تھے قوم کا خیال لکھنا خود کو تور پر چلے گئے تھے پیچھے قوم کے خوبصر لوگوں نے بچڑے بنا لیا تھا اور اس کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی حرون اسلام نے ان کو منع تو کیا تھا مگر وہ تعداد میں زیادہ تھے بات تھے کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہو تک اور اس غصے میں انہوں نے اپنے بھائی کی داری کو پکڑ کے کہا آپ نے ان کا کیوں نے خیال لگ تھا انہوں نے پھر سمجھایا میرے بھائی میرے ماں کے بیٹے میں نے تو ان کو سمجھا یا تھا یہ اس میں کیا گصور ہے تو بات جو تھی وہ واضح ہو گئی مگر دیکھنے میں تو یہی ہوا نا کہ ایک نبی نے گویا دوسرے نبی اسلام کے داڑی کو پکڑ لیا تو صرف یہ کہہ دینا کہ صحابہ کی آپس پر لڑائیاں ہوئیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کو کھول کر بیان فرما دیا اور جو آپس میں جنگ کے مسائل تھے وہ اللہ نے محبوب کی زندگی میں مسلمانوں میں جنگ نہیں ہونے دی اگر جنگ ہو جاتی تو لوگ اتراز کرتے کیسے تھے رسول ان کی زندگی میں ان کے شاگر آپس میں قتال کیا کرتے تھے یہ تان کس پہ جاتا نبی علیہ السلام پہ جاتا اللہ نے اپنے نبی کو اس سے پاک فرما لیا اللہ نے فرما میں اپنے محبوب کی زندگی میں جنگ نہیں ہونے دوں گا ان پہ کوئی اعتراض کرنے والا زبان نہ کھول سکے اعتراض نہ کر سکے ہاں صحابہ کی زندگیوں میں غلط فہمیوں جیسے آپ اس میں جنگ بھی ہو جائے گی پھر سلو بھی ہو جائے گی اور پھر جنگ کے مسائل واضح ہو جائیں گے آنے والے مسلمانوں تمہارے لیے شریعت مکمل ہو جائے گی تم امن کے مسائل محبوب کی زندگی تے لینا اور جنگ کے مسائل ان کے صحابہ کی زندگی تے لینا اب بتائیں صحابت کا جنگ ہو نا ہمارے لیے اللہ کی نعمت تھی یا نہیں تھی اس لئے امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا ہم اللہ کا شکر رہا کرتے ہیں کہ جس نے صحابہ کے دام کے درمیان مشاجرات کروا دیئے اور اس کی وجہ سے جنگ کے مسائل ہمارے سامنے واضح ادھر کے بھی مغلص تھے ادھر کی بھی مغلص تھے مگر ان کے درمیان قتال بھی ہو گیا اور اللہ قتال کے باوجود ان کو مومنین فرما رہے ہیں پر یہ قرآن مجید اللہ فرماتے وَإِن تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُو اگر مومنین کی دو جماعتیں آپ اس میں قتال کریں اس کا مطلب کہ اللہ کی نظر میں ادھر بھی ایمان والے تھے ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا وہ مومن تھے وہ مقلص تھے وہ صحابہ تھے مگر غلط فیمیوں کی وجہ سے احسان ہو گیا تھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی رسول حسن اللہ کو دیکھا کرتے تھے ان کو بوسہ دیتے تھے ان کو سینے سے لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا فیعتین عظیمتین من المومنین مومنین کی دو بڑی جماعتیں ہوں گی ان کے رمیان سلو کا باعث بن جائے گا تو نبی رسول کی دو نکلا فیعتین دو جماعتیں عظیمتین عظیم جماعتیں اس کا مطلب یہ کہ وہ ایمان والوں کی جماعتیں تھیں جو اللہ کے حبیب نے ان کو عظیم جماعتیں کہا من المومنین ایمان والوں کی جماعتیں یہ تین لفظ کتنے عجیب ہیں فیعتین عظیمتین من المومنین اور یہ جماعتیں کون سی تھی ایک جماعتی سینہ علی ریلانو کی اور ایک جماعتی سینہ امیر معوی رضی اللہ عنہ کی اگر ان کے دمیان کتال تو ہوا جنگ سفید کے اندر مگر غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا اور اللہ نے ان دونوں کے ایمان پر مہر لگائی ہوئی تھی اللہ نے ان کے ایمان کو قرآن میں بیان درما دیا لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی حق پر تھے اور وہ بھی حق پر تھے غلط پہنی کی وجہ سے آپس میں گو کتال ہو گیا تھا مگر ہم ان کی بھی عظمت کے قائل ہیں اور ان کی بھی عظمت کے قائل ہیں ہمارا عقیدہ یہ صحابہ باہم جنگ بھی کرے تو وہ سعید ہیں صحابہ باہم جنگ بھی کرے تو وہ سعید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں ہمارے نظر میں دونوں سائیڈوں والے شہید ہیں کیونکہ مخلص اللہ نے ان کے ایمان پر مہر لگائی ہوئی تھی وہ محبوب کے صحابہ تھے وہ کئی عام لوگ نہیں تھے اس لئے صحابہ کے بارے میں کوئی کے ہیں اور ان کو اپنا مقردہ سمجھتے ہیں تو دیکھئے ان چار آیتوں نے صحابہ کے بارے میں خوب ذہن صاف کر کے رکھ دیا اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں ذرا اعتراض سنیئے گا اعتراض یہ کرتے ہیں وہ جی اللہ نے صحابی کو فاسق کہا ہے بھئی نام لے کر تو تو وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ولید اللہ نے جو خبر لائے تھے تو ان کو قرآن مجید میں فاسق کہا گیا نہیں ایسی بات نہیں ہے قاسب ابن آشور نے التحریر والتنویر میں لکھ ہے کہ یہ حضرت ولید کے بارے میں لف نہیں ہے یہ لوگوں کا گمان تھا اب ہم ان کے گمان کو مانے یا قرآن کو مانے بتائیں آپ گمان کو مانے گئے یا قرآن کو مانے گئے قرآن کہتا ہے قیم معبوب آپ کے صحابہ کے لئے تو ہم نے ایسے دل بنا دیئے وَقَرْ رَحَ اِرَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُضُوكَ وَالْإِسِيَان کفر کو اور فسق فجور کو عرسیان کی ہم نے کراہت ان کے دل میں ڈال دی اب جس کے دل میں اللہ کہتا ہے کراہت ڈال دی کیا وہ فسق فجور کا مرتقب ہو سکتے ہیں اگر ہم کہیں کہ ان کے لئے فاسق کا لفظ استعمال کیا گیا تو پھر تو قرآن میں تظار آ گیا قرآن کہتا ہے کہ ان کو اس کی کراہت عطا کرنی گئی اور سات قرآن ان کے لئے فاسق کا لفظ استعمال کر رہے تو قرآن کے اندر تو آپ میں اختلاف ان کا سیرہ اور قرآن میں ہم کہتے ہیں کہ اختلاف نہیں یہ اللہ کا کلام ہے تو نیازہ ہم یہ گمان کری نہیں سکتے کہ فاسق کا لفظ ایک صحابی کے لئے استعمال کیا گیا بہت سمجھا گئی عجیب بات ہے کہ یہ اتنا بڑا غالطہ ہے ایک مرکبہ ایک بڑے مفتی تھے ایک جگہ پر انہوں نے مجھے بٹھا کر مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ میرے زندگی کے پچاس سال گزر گئے میں فتوہ دیتا ہوں اور اللہ نے مجھے اتنی عزتیں دی ہیں اور میرے دل میں ایک اسکال ہے جو دور نہیں ہو رہا میں نے پوچھا کام سا کہنے لگے کہ ایک صحابی کو فاسق کیوں کہا گیا انہوں نے بھی یہ اسکال پیش کیا پھر میں نے ان سے ایک فعال پوچھا میں نے پوچھا یہ بتائیں اللہ خطاب کن کو کر رہے ہیں کہنے لگے ایمان والوں سے میں نے پوچھا اگر اللہ رسول سے خطاب کرتے نہ پھر کوئی گمان کر سکتا تھا کہ صحابی کے لئے فاسق قلب دستعمال ہوا اللہ نے رسول کو خطاب کیا اللہ خطاب کن کو کر رہے ہیں یا ایوہ اللذین اے ایمان والوں تو ایمان والوں کے آگے تو بعد کے آنے والا بھی کوئی بندہ ہو سکتے ہے تو اللہ نے ایک عمومی کلیہ بیان کر دیا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لئے اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اگر کبھی بھی کوئی فاسق تمہارے پاس آئے تو تم ات کی خبر کی تصدیق کر ریا کرو یہ لازم نہیں کہ یہ فاسق کلنگ صحابی کے لئے استعمال ہوا اور پھر دوسری ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر اُس صحابی سے فتق فجور کا ارتقاب ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے حضور اللہ کے محبوب صلی اللہ صلی اللہ اس کو سرزنش نے فرماتے اللہ کے نبی اس کو لازمان سرزنش فرماتے کہ تم نے ایسے کیوں کیا نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا سمجھ گئے کہ در گیا تھا اور جلدبازی کا فیصلہ کر لیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدبازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تو بندہ کمزوری کیوں جیسے جلدبازی کے فیصلے کر لیتا ہے یہ جلدبازی کے فیصلے تو وقت نبی ہی کر گئے حضرت جنو صلی اللہ اسلام سے کیا ہوا تھا ایک جلدبازی کا فیصلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے مچھلی کے پیچ میں بند کر دیا تھا بے قوم کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں اللہ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ آپ نے جانے میں جلدی کیوں فرمائی اور اس پر ان کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بند کر دیا تو یہ جلدی کا فیصلہ تو وقت نبی بھی کر جاتے ہیں یہ انسان کی طبیعت ہے نبی اسلام نے یہ بند کو سردش نہیں کی ان کو ملامت نہیں کی اس کا مطلب یہ کہ نبی اسلام سمجھ گئے تھے کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے کوئی ایسی بات نہیں کی یہ قابل معافی بات تھی جب محبوب نے معاف کر دیا تو کوئی ہے جو آج کہہ کہ میں ان کو معاف نہیں کرتا تو یہ فسوق کلب ان کے لئے سمال فاسق کے لئے نہیں ہوا بلکہ یہ ایک عامہ قائدہ کلیہ ہے جو قیامت تک کے لئے اللہ نے بیان فرما دیا یہ میرے اور آپ کے لئے ہمارے پاس کوئی بندہ اگر خبر لائے آنے والا فاسق ہو سکتا ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے جب تک تصدیق نہیں کریں گے ہم اپنی زبان نہیں کھولیں گے اس بارے میں تو بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ فاسق کلب صحابی کے لئے استعمال نہیں ہوا یہ ایک عام قائدہ کلیہ بتایا گیا جنہوں نے اس کو لاغو کر دیا یہ ان کا اپنا گمان تھا یہ قرآن کی مانے گے ہم لوگوں کے گمان تو نہیں مانے گے آج لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کوئی صحاب اکرام کو تاریخ کی آئینے میں دیکھو بھئی تاریخ کی کیا تصدیق ہے تاریخ کوئی اثنتک چیز تو نہیں ہے موریس نے جو سنا اس نے لکھ دیا بتا نہیں ٹھیک سنا یا نہیں سنا تو تاریخ کی تو کوئی پیچھے تصدیق ہی نہیں ہے کوئی تھوس بات ہی نہیں ہے ہم تاریخ کے پیچھے کیوں جائیں ہم قرآن و حدیث کے پیچھے جائیں گے جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے ہم جواب یہ دیتے ہے کہ بھائی تم اپنی تاریخ کو اپنے پاس آبا کو دیکھتے ہیں آپ بتائیے آپ کا کیا یقین ہے صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے یا قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھیں گے قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھیں گے جس کی تصدیق ہے جس کی ستیق ہونے کی دلیل موجود ہے اب اس آئینے میں ان کو دیکھیں گے جب قرآن نے کہہ دیا کہ میرے معبوب کے صحابہ میار حق ہیں اب میں تاریخ ہی واقعات کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہئے اور یہ دھوکہ بڑے بڑے علماء کو لگ گیا حیرت ہوتی ہے کہ مولانا مہدودی اتنے بڑے عالم تھے وہ بھی دھوکے میں آگے اور انہوں نے خلافت ملوکیت کتاب کے اندر ایسی واقعات کو نکل کیا جب مورخین کے تھے حالانکہ ان کی کوئی تصدیق نہیں تھی اور اس کی وجہ سے صحابہ کے اوپر اعتراض کر دیا اور پھر ساتھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں الٹا کہ میں صحابہ کا وکیل نہیں بننا چاہتا میں تاریخ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کیا آگل نے ان کو دھوکہ دیا سبحان اللہ بھئی تم صحابہ کے وکیل نہیں بننا چاہتے نہ بنو ہم صحابہ کے وکیل بننا چاہتے ہیں ہم قیامت تک کے لئے صحابہ کے وکیل بن کر دکھائیں گے جن کی وقالت میرے محبوب نے کی جن کی وقالت میرے آقا نے قرآن میں کی ہم ان کے مقیل کیوں نہ بنیں اس لئے ہم صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام کا شاگرد دونے کی وجہ سے میار حق سمجھتے ہیں اور ان کے عمل کو سنت سمجھتے ہیں اور ان کے راہ پر چلنا اپنے لئے ہدایت سمجھتے ہیں تو یہ جو چار آیات تھی ان چار آیات نے صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارے عقیدے کو بالکل واضح کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے جو مسائل تھے ان کو بھی کھول کر رکھ دیا کہ دیکھو ادھر سے ٹیلی فون آگیا اور کسی نے کوئی بات کر دی تو تم اس کو بلی مت کرو اخبار میں خبر پڑ لی کوئی وٹسیف پہ میسیج آگیا تم سمجھ نہ لو کہ یہ سب ٹھیک ہے لیکن لوگ اپنے مقاصد کے لئے پتہ نہیں کسی چیز کو کیا کیا بنا دیا کرتے ہیں اب اس کی میں ایک مثال بتا دیتا ہوں اپنی زندگی میں سعود افریقہ کے ایک مفتی صاحب ہیں ان سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا مسئلہ اس نے پوچھا کہ میری بیوی ایک شیخ سے بہت ہے اور جب وہ شیخ آتے ہیں تو میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ میں اب پندر دن کے لیے آپ کی صدمت سے بری ہوں نہ میں کھانا بناوں گی نہ میں کچھ کام کروں گی اور میں نے تو بس شیخ کی مجالس میں جانے اور ان کی باتیں سننی ہیں اور ان کی نصائے سننی ہیں اور پندر دن یا دس دن وہ بیوی میرے گھر میں نہیں رہتی کبھی مجھے کھانا ملتے کبھی مجھے نہیں ملتا آپ بتائیں میری بیوی کا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے انہوں نے ان سے یہ کسی نے مسئلہ پوچھا انہوں نے اس مسئلے کا جواب لکھ دیا اب مسئلے کا جواب کا انوان انہ دیا میری بیوی اور اس کے شیخ میری بیوی اور اس کے شیخ اور نیچے مسئلہ یہ لکھا کہ میری بیوی کا پیر جب آتا ہے تو اس کے بیعرات سننے کے لئے گھر سے چلی جاتی ہے اور انہی کے جو اینہ بیعرات میں دندات لگی رہتی ہے اور مجھے نہ کھانا بنا کے دیتی ہے نہ گھر کا کوئی کام کرتی ہے کہتی ہے میں بارہ پندرہ دن گھر سے بریوں ذمہ انہوں نے اس کے جواب لکھا کہ اس کا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے شریعت جس کی جازت نہیں دیتی اب یہ مسئلہ انہوں نے اپنے پوست کر دیا اب یہ مسئلہ انہوں نے پوست کر دیا تو یہ مخالفین کے ان کو یہ مسئلہ کہیں سے مل گیا انہوں نے یہ مسئلہ لیا اور مسئلے کے اوپر میرا نام لکھ دیا شیخ ذلف پار ایمن نقش بندی اور اس کی مریدہ اور اس کو بٹ شیف میں چلا دیا پورے امریکہ میں اب ہم نے بھی کسی نے کہا جی کہ آپ کے بارے میں یہ میسیج پڑھ ہے ہم نے کہا بھئی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی ایسی مریدہ ہو کہ جو پندرہ دن اپنے خامند کو کہے کہ میں بری ذمہ ہوں یہ چیز تو شریعت کے خلاف ہے اگر کسی نے کیا ہے تو ہم تو خود کہتے ہیں شریعت کے خلاف ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے اس کی جب تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ہماری مرید دورت ایسی نہیں تھی ہم نے اس شیئر کے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو ان مفتی صاحب سے کہ کیا آپ نے یہ فتوہ میرے بارے میں دیا ہے تو جب اس نے جا کے پوچھا تو مفتی صاحب نے قسم اٹھا کہ کہا اللہ کی قسم اٹھا کہ کہ میرے ذہن میں تو ان کا نام نہیں تھا لیکن مخالفین نے ان کا نام لکھ اس کو پورے امریکہ میں فیرہ دیا ہے تو دیکھا جو مطلب نکالنے والے ہوتے وہ اس طرح جھوٹی خبروں سے مطلب نکال لیا کرتے جھوٹ کے بنیاد پر انہوں نے یہ لفظ یاد کر لو کیا نام ہے کیا لفظ فتبین چنانچہ جو علماء ہوتے ہیں وہ واقعی اس بات کے اوپر عمل کر کر دکھا دیتے ہیں ہمارے ایک مخالف صاحب تھے اصل میں مخالفت تو تھی اس کو میرے بیٹوں سے کہ یہ کہیں مہد کو نہ سوال لیں اس کا جی چاہتا تھا کہ مجھے اپنا نائب ڈیکلیئر کر دیا جائے اس لیے اس نے یہ میسیج بھی پھیلایا کہ ان کے بیٹے خلافت کے اہل ہی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ ربو عزت نے اگر مجھ پر احسان کیا کہ مجھے اللہ نے دو شہزادے دیئے اور وہ حافظ بھی ہیں عالم بھی ہیں اور تصمت و خلوق میں انہوں نے میری آنکھوں کے سام میں اپنی زندگی گزاری ہے تحجد پڑھنے والے ہیں اور ان کی زندگی پر میرا اتنا اتنا انان کہ میں نے اپنی زندگی میں ان کی جمعہ داری اپنے سر قبول کی اور ان کو اجازت و خلافت دی تو یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا بھئی تم معاملے لگتے اور تم کہوں سے آگے اٹھ کے بات کرنے والے کہ جی وہ اس کے اہل نہیں ہیں اب بچے بیان کرتے ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے جی اتنا اچھا بیان کیوں کر لیتے ہیں بچے نیکی کی زندگی گزارتے ہیں ان کو تقریف ہوتی ہے جی اچھا جماعت کو کیوں سوال نہیں انہوں نے میرے پاس پیغام بھیجا ایک مفتی کو بھیجا اسی مہد میں مفتی صاح میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے کہ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور وہاں تو آپ کے خلاف یہ ہوتا ہے یہ ہوتا یہ ہوتا میں نے یہی بیٹھ کے مسجد میں سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ آپ ان کو بلا کر ان کی امام کوشی کروا دیں کہ آپ کے بعد آپ کی جماعت کے نگران وہ بن جائیں گے میں نے کہ کیوں اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی میرے اپنے بیٹے ہیں اور اہل ہیں اگر پہلی عمر میں چھوٹے تھے تو کوئی بات نہیں اب تو چھوٹے نہیں اب تو بڑے ہو گئے اب تو اللہ نے ان کی صفات لوگوں پر بھی کھول دیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ سبال سکیں تو وہ سبالیں گے تو میں کسی اور کو کیوں اپنا نائب بناؤں تو پتہ چلا کہ یہ سارا جھگڑا جو تھا یہ وہ نائب بننے کا جھگڑا تھا نہ بن سکے اب ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں کہ کسی طرح حضرت کے خلاف فتوہ آ جائے خانقہ کے خلاف فتوہ آ جائے ان کا کام سرے سے بند ہو جائے بھئی جسے اللہ رکھے اسے کام چکھے تم الٹے بھی لٹک جاؤ تم اس کام کو بند نہیں کر سکتے اگر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے اللہ اس خانقہ سے کہ ان مدتک اس فیض کو جاری فرمائیں گے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا میرے دنیا میں دو وزیعیں ایک ابو بکر اور ایک عمر اور دیکھو اللہ نے ابو بکر عمر سے دین کا کام لیا یا نہیں لیا میرے دل یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی دنیا میں میرے دو وزیع دیئے ہیں ایک میرا بیٹا حبیب اللہ اور ایک میرا بیٹا صحیح اللہ آپ دیکھنا اللہ ان سے دین کا کام لیں گے اور اللہ ان سے نسبت کی اشاعت کے لیے ان کو قبول فرمائیں گے میں اللہ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر رہا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے بیٹوں پر احسان فرمایا ان کو دین کی لائن پر لگایا اور میری زندگی میں اللہ نے ان کو دین کا دام کرنے کی توفیق اطاف فرمائی حبیب اللہ کی عمر کو دو مہینے کی چھوٹا بچہ تھا حضرت مرسی عالم رحمت اللہ علیہ ہمارے گھر تشریف لے آئے تو میں نے اپنی اعلیہ سے کہ حبیب اللہ کو تیار کر دو میں حضرت کیوں پیش کروں گا اس نے بچے کو کپڑے اچھے پین آئے خوشبور لگائی میں نے بیٹے کو اٹھایا اور میں حضرت مسیر عالم کے پاس حبیب اللہ بچے کو لے کے آیا میں نے کہا حضرت اللہ نے مجھے بیٹا عطا کی ہے حضرت مسیر آئے خوش ہوئے اور حبیب اللہ کو ہاتھ میں لے حضرت نے فرما خوش صاحب کیا آل ہے جب حضرت نے فرما خوش صاحب خوش صاحب تو مجھے حیرت ہوئی میں نے پوچھا حضرت یہ خوش صاحب کہاں سے آگیا یہ تو میرا بیٹے ہے اور میں تو خوش صاحب والے خاندان میں سے نہیں ہوں حضرت نے آئے اور خوش صاحب 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 مجھے اس بچے کو مل چکی ہے یہ بچہ دو مہینے کا تھا جب مرشد عالم رحم صاحب کہا تھا اب اگر میں اس خوش صاحب کے اندر یہ حالات دیکھ رہا ہوں نیکی کے اور میں نے تسلیق کر دی اور اس کو اجازت دے دی تو کسی کے پیٹ میں بل کیوں پڑھتے ہیں تو قرآن مجیدے میں کہا جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تصدیق کرو ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے اوپر جا پڑو اور تمہیں بعد میں پھر شرمندگی اٹھانے پڑے اپنی جلدبازی کے اوپر تو شریعت نے ہمیں فتح بیانو کا لفظ فرمایا اس لئے ہمیشہ جب بھی کوئی بات سنیں پہلے اسی تصدیق کریں جب تصدیق ہو جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے پھر اس بارے میں رائے قائم کریں ورنہ ماسکنگ ٹیپ اپنے موں پہ لگا کے اپنی زبان کو بند کریں کوئی پوچھے بھی صحیح صحیح میں اس بارے میں کچھ نہیں گئے سکتا جو زبان کھولے گا اللہ فرماتے ہیں فَا اُلَائِكَ اِنْدَ اللَّهِ اُمَلْكَ زِبُون اللہ کے ہاتھ بندہ جھوٹا بنے گا غیبت کا مرتقے بنے گا اور اپنے لئے جہنم کا رستہ ہموار کرے گا ہزاروں لوگ اس وقت سامنے بیٹھے ہیں آپ بتائیے کہ مخالفین نے اس خانقہ کے بارے میں کیا کیا منفی فراف اگنڈا نہیں کیا آپ نے کبھی اس آجر کی زمان سے کوئی لف سنا میرے بھی اندر دل ہے میرے بھی احساسات ہیں میں بھی ہرٹ ہوتا ہوں مجھے بھی دکھ ہوتا ہے میں بھی کئی مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر روتا ہوں مگر کبھی میں اپنی زمان نہیں کھولی کیوں کہ میں نے اپنے بڑوں سے دین کو سیکھا مجھے پتہ تھا کہ میں کسی بات کے اوپر بات تب کروں گا جب موقع آئے گا آج شریعت نے موقع دیا کہ میں اس بات کو کھول ہوں تو میں قرآن مجید کی مطابق اس معاملے کو سمیٹ دیا لہذا آج کے بعد ایسے منفق پروپ گنڈے کو زمین میں دفن کر دیں کوئی انگر بات کرے تو اس کے موں کو بند کر دیں اور اگر کئی بندہ اپنا زمان بند نہ کرے تو آپ اس سے اپنا تعلق کی چھوڑ دیں ارادت شہر سے ہوتی ہے اور محبتیں دوستوں سے نفاتے پھرتے ہیں اور جی سلام سے میری دوستی تھی اس نے میسیج بھی دیا تھا کہاں گئی تمہاری دوستی تم کتنے بغیرت بیتے ہو جو اپنے بات کے بارے میں ایسی باتیں بردائش کرتے ہو مکتبات امام ربانی مجرد ثانی رامض اللہ سنے امام ربانی مجرد ثانی رامض اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مرید اپنے شیخ کے بارے میں بات کرے کتہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے یہ الفاظ حضرت مجرد صاحب کیوں کہ کتہ وفدار ہوتا ہے یہ مرید اپنے شیخ کا وفدار نہیں یہ کتے سے بھی بہتر ہے ہم نے ایک مرتبہ یہی مجرد صاحب کا کورٹ کسی مثل میں کہہ دیا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا وہ تو اپنے مخالفین کو کتہ کہتے ہیں بھئی میں نہیں کہا میں تو مجرد صاحب کا کول نکل کی ہے بھئی رہیت بیٹے کو آپ کیا کہے گے یہ بازے میں کیے آج کسی کو کچھ کہہ دینا بہت آسان ہے کل جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ پوچھے کہ بتا تُنہے فلاں کو ضلیل کیوں کہا فلاں کو کمینہ کیوں کہا فلاں کو تُنہے یہ کیوں کہا وہ کیوں کہا اتنی کوئی معنی ایسا بیٹے نہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے سکے گا اتنی بازین میں رکھئے کہ امبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں ہم ایک عام انسان ہیں ہم سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو ہمارے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے وہ کوئی نہیں بند گر سکتا اللہ کے عبیس نے فرما گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اس لئے کوئی شرابی ہو کبابی ہو زانے ہو ڈاکو ہو اگر توبہ کر لے تو کوئی بندہ اس کی توبہ کے بعد اس کو دوبارہ ان نام سے یاد نہیں کر سکتا امام بخار حمز نے کہ کئی ایسے استاد تھے جو کسی وقت میں ڈاکو تھے پھر توبہ کر لی اور اتنے بڑے محدث بنے کہ امام بخار کے استاد بنے آج ان کا نام امام بخار کے استاد وں میں آتا ہے تو توبہ کا دروازہ تو زندگی میں ہر بندہ کے لئے اٹھلا ہوا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے نبی اسلام نے آشدی کے لانا کو فرمایا تھا آئیشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم توبہ استغفار کرو اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں مگر ان کا مقصد کوئی اصلاع نہیں تھی ان کا مقصد تو جانشی منہ تھا اس کے لئے انہوں نے کہا کہ اب حضرت کا بھی پروپیگنڈہ کرو اس کو کہتے ہے کہ کسی کی فرسنیلیٹی کو مسق کر دینا تو جتنا کر سکتے ہو اور ان کے آلات حبیباللہ کے بارے میں سیخ اللہ کے بارے میں اور ان کو بھی نہ ہلک کرنے کی کوشش کی تمہارے مرجی نہیں چلے گی اللہ کی منشہ چلے گی اگر میرے آقا میرے بھی مرشد حضرت مرشد آلہ نومجر کی زبان سے نکلے ہے خاجہ صاحب تو اللہ تعالی اس بدے کل سے نسبت کے استقام کو ضرور قبول کرمائے گے تو پہلی پانچ آیات کس بارے میں تھیں نبی علیہ سلام کے آداب کے بارے میں پھر اگلی چار آیات کن کے بارے میں تھیں عظمت صحابہ کے بارے میں تھے اب آپ بتائیے یہ چار آیات کا آج جو ہم نے ترجمہ پڑھا اس سے صحابہ کے بارے میں طبیعت صاف ہوئی کہ نہیں ہوئی جنگ جمل جو پیش آئی تو اس میں ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالی تھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی نو اس وقت کے خلیفہ تھے لیکن جو مخالفین تھے وہ بھی صحابہ تھے ان کا موقف یہ تھا کہ خلیفہ تو بن گئے ہیں اب ان کو چاہیے کہ قاتلین عثمان کو سزا دیں وہ چکے مقتول کے وارش تھے لہذا ان کا حق بنتا تشری کہ وہ مطالبہ کر سکتے بھئی دیکھو ہر بندے کی نظر میں ایک چیز اہم ہوتی ہے جن کا مندہ خوت ہو گیا وہ تو کہیں گے نا جی ہمارے ندیق سب سے اہم کام یہ سینہ امیر علی رضی اللہ تعالیٰ کے ندیق اہم کام تھا اپنی خلافت کو مضبوط کرنا ان کا موقف زیادہ صحیح تھا لیکن جو دوسرے حضرات تھے وہ بھی صحابہ تھے حضرت اللہ یہ صحابی تھے اور اشرا مبشرا میں سے تھے اور ان کا موقف یہ تھا کہ ہم آپ کی بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں مگر پہلے آپ قاتلین عثمان کو سزا دیں اگر نہیں نہیں سکتے تو ہمارے حوالے کریں ہم ان جگر خود نہیں مٹھ لیتے اب یہ آپ اکھر اصطراب تھا اور شہی اصطراب ہے کوئی اس میں بولی بات نہیں ہے ان کا موقف یہ تھا اب اس پر یہ جو حضرات تھے جو سینہ علی رضی اللہ انہوں کے مخالف تھے انہوں نے پھر آپس میں سوچا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے یہ بات نہیں کرتے کہ شورش بڑھتی ہے باتیں ہوتی ہیں اور یہ امن کی جگہ عبادت کی جگہ ہم ذرا مدینہ سے باہر نکل کر آپ سے مشرع کرتے ہیں اور پھر ہم اجتماعی موقف بنائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے چنانچہ یہ مدینہ سے نکل کر دوسری طرف کو چلے گئے اب یہ دوسری طرف کو چلے گئے تو حضرت اللہ انہوں کے جو ساتھ والے تھے انہوں نے ان کو کہا کہ جی دیکھو مخالفین باہر چلے گئے ہیں یہ وہاں جا کہ جنگ کی تیاری کریں گے اور زور پکڑ جائیں گے اور جب زور پکڑ جائیں گے تو آپ کے لئے ان سے لڑنا مشکل ہوگا آپ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کے ساتھ جائیں اور بات جو ایمان والوں کی تھی وہ ایک میدان میں آمنے سامنے آگئی لیکن آمنے سامنے آنے کا مقصد ان کا لڑنا نہیں تھا ایک دوسرے کو اپنے موقف کے اوپر قائل کرنا تھا حضرت علی انہوں چاہتے تھے کہ میں ان سے بات کروں کہ قائل کروں گا کہ میرا موقف تھے مجھے کچھ وقت دیا جائے پھر بعد میں قاتلین عثمان کو میں سزا دوں گا اور دوسرے کہتے تھے کہ نہیں ہم حضرت علیانوں کو اس بات پہ آمادہ کریں گے ہمارا موقف ٹھیک ہے پہلے قاتلین عثمان کو سزا دیں اس کے بعد کوئی اور کام کریں اب جب یہ دو گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو درمیان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سلو پسند ہوتے ہیں ہمیشہ ملک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نہ حضوی اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں نہ حضوی اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سلو پسند ہوتے ہیں کہتے ہیں بھئی صحیح طریقے سے حکومت چلنی چاہیے انتظام ہونا چاہیے ہمیں تو امن چاہیے ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ سید آیش حضیق اللہ عنہ کے پاس گئے امیر ممنین آیش حضیق اللہ تعالی انہ اُس وقت عمرہ کرنے کے لئے مکہ مکرمہ میں تھی انہ امیر حضرت علی بھی آپ کے بیٹے ہیں اور امیر معاوی ابی اللہ بھی آپ کے بیٹے ہیں آپ کی حیثیت ماں کسی ہے آپ دونوں کے لئے معزل شخصیت ہیں احترام والی شخصیت ہیں اب ان کے درمیان سلو کوئی کروائے گا تو کوئی بڑا ہی کروا سکے گا لہذا آپ مدینہ جانے کی بجائے ساتھ چلیں اور ہم آپ کو وہاں پہنچاتی ہیں اور آپ اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان سلو کروا دیں چنانچہ سید آش حدیقر علی اللہ عنہ نے اس بات کو پسند کیا کہ میرے بیٹوں کے درمیان اختلاف نہ ہو اور مسلمانوں کے درمیان خون دیل دی نہ ہو وہ اس قافلے کے ساتھ چل کے اس میدان میں پہنچ ہے حضرت علی اللہ نے جب یہ دیکھا کہ عمل ممین آش حضرت علی آگئی ہیں تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان رتبت میری ماں رتبہ ہے مجھے جانا ہے اور اپنی ماں کی تسلی کروانی ہے تو حضرت علی اللہ نے خود چل کر آئے اور انہوں نے آکے عمل ممین مگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرت عثمان رنی اللہ کو جنہوں نے شہید کیا آپ ان کو سزا پہلے دیں حضرت علی اللہ کہ مجھے تھوڑا ٹائم تو دے دیا جائے ابھی تو یہ تازہ تازہ مسئلہ ہے اور ابھی تو میں پون جما بھی نہیں سکا مجھے تھوڑا ٹائم کے درمیان کہ اچھا ہم آپس میں ایک گروس کے ساتھ کل صبح سلو کا اعلان کر دیں گے اب جب سلو کے اعلان کا فیصلہ ہو گیا جو درمیان میں جو بلوائی تھے جو سوائی تھے جو یہودیوں کے ایجنٹ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ آپس میں سلو ہو گئی تو ہمارا دیا اور آدھوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے لسکر پر حملہ کر دیا اور ادھر والوں نے ان کے نعرے لگائے یہ سمجھے انہوں نے ہم سے بدہہ بھی کی ہے اور آپ پر لڑائی شروع ہو گئی یہ غلط فہمی کے وجہ سے ایک لڑائی تھی جو ہو گئی حتیٰ کہ سعید عائش صدیقہ لانا جیس اونٹ کے اوپر سوار تھی اونٹ کی تانگ کے اوپر کسی نے وار کیا تو ام الممینین اونٹ سے نیچے آگئی کتابوں میں لکھتا ہے ام الممین جب نیچے گئی ان کے اوپر چادر ڈال کے ان کو دھانگنے والے حضرت علی علی اللہ تعالی انہوں جانتے تھے ام الممین آج سے دکھ لانا کا کیا درجہ ہے وہ محبوب ہے محبوب خدا ہے انہوں نے اس کو پرکار ڈالی وہ بھو رہے تھے اور ادھر والے بھو رہے تھے ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے مگر وہ ہو گیا جو اللہ چاہتے تھے اللہ نے مسلمانوں کے اندر جنگ کے حالات کے مسائل کو کھولنا تھا تو غلط سہمی میں اللہ نے یہ جنگ پروا کے دکھا دی اب یہ جنگ صاحبہ نے خود نہیں کی اللہ نے چاہا جنگ ہو گئی ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں ہوتا وہ ہے جو تو وہ لڑائی آپس میں لڑے نہیں اس لیے اس کا نام میں مشاجرات لڑائیوں کا لفظ نہیں لکھا مشاجرات کا لفظ شجر سے ہے جیسے شجر ہوتا ہے نا تو کئی تہنیاں نکل آتی ہیں مگر بنیاد سب کی اگر ہوتی ہے تو صاحب اکرام کی اختلاف رائے ہوتی گئی مگر بنیاد سب کی اخلاص تھی دین تا ایمان تا بنیاد سب کی ایک تھی نبی علیہ سنت پر سب جمار اسلام کے اوپر سب قائم رہے لہٰذا یہ ایک درق کی تینیاں تھی آپ پھوٹ گئی زیادہ تینیوں پر اللہ نے زیادہ پھلت فرما دیئے اور اللہ نے اسلام کو کامل کر کے دکھا دیا اس لئے صحاب اکرام کی لڑائیوں کا نام سن کے کئی انگریزی خان ہوتے ہیں فورا بڑھ کھتے ہیں اجی دیکھو لڑ پڑے آپ میں بھئی لڑ پڑنا انسان ہیں انسانوں کے اندر ہو جاتا ہے مگر اس کی بنیاد دیکھو کے بنیاد کیا ہے آپ مجھے ایک بات کے جواب دیں کیا دو ماہر ایک ڈرائیوروں کے درمیان ایکسیڈن نہیں ہو جاتا ذرا اونچا بولے ہو جاتے ادھر کا ڈرائیور بھی پچیس سال سے ڈرائیور کر رہا ہے ادھر کا ڈرائیور بھی تیس سال سے ڈرائیور کر رہا ہے پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اگر دو ماہر ڈرائیوروں کے درمیان ایکسیڈنٹ ممکن ہو سکتا ہے تو دو نیک بندوں کے درمیان بھی اختلاف رائے ممکن ہو سکتی ہے مگر ہم اختلاف رائے کو شریعت کی روشتی میں اگر سمیٹیں گے تو سارا کام ساپ ہو جائے گا اور اپنی مرضی کو درمیان میں لے آئیں گے تو بات کا بٹنگڑ بنتا جائے گا اور بات جو ہے وہ فترے تک جا کر پہنٹے گی تو شریعت نے ایک اصول بتا دیا کہ انجا کم فاس کم اب آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کہلوہ کا ٹائم دے دیا جائے یہ مزے کی بات ہے کہ آہمیں اے تکاف والے بہر تو جا نہیں سکتے لہذا میں اگر آدھا گھنٹا اور بھی بولتا رہوں تو آپ کو سننا پڑے گا مجمع کے لوگ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ میں آگئی اب ہمیں اس سے زیادہ اور نہ سمجھائیں جزا اللہ حضر آپ کو خوش رکھے اور ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اللہ زندگے گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين